بلند شہر میں رادہ سوامی ستسنگ بیاس میں دو نابالک بچیوں سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے 65 سال کے آروپی مکھی سیوادار موہنلال کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوزو لڑکیاں ستسنگ بھون میں کھیلنے جاتی تھی سیوادار چھاتراؤں کو پرسات کی میچھی گولیاں کے نام پر نشیلی دوائیں کھلاتا تھا جب چھاترہیں بے ست ہو جاتی تھی تو دشکرم کرتا تھا ایک بچی چھٹی اور دوسری ساتوی میں پڑتی ہے آروپی آٹھ مہینے سے گندی حرکت کر رہا تھا ایک بچی کے پیٹ میں درد ہونے پر معاملے کا پتا چلا جارچ میں وہ پریگننٹ نکلی پوچھنے پر اس نے گھر والوں کو پوری بات بتائی گھر والوں کے شکایت پر پولیس نے کیس درچ کیا دونوں بچیوں کو میڈیکل کے لیے چلا اسپتال بھیجا گیا ہے پولیس کو شک ہے کہ سیوادار نے اور بھی بچیوں کو اپنا شکار بنایا پولیس نے آشرم آنے والی بچیوں اور ان کے پیرنٹس سے پشتاج شروع کی ہے وہاں آنے والی مہیلاؤں سے بھی بات کی جا رہی ہے آروپی سیوادار اور پھر دونوں بچیاں ایک ہی گاؤں چاندپور پوٹھی کے رہنے والے ہیں گھٹنا بھی یہی ہوئی ایسی بھی سیری شنگر پسات نے بتایا کہ آشرم میں سیوادار نے دو ناوالک لڑکیوں سے ریپ کیا ہے اس معاملے میں دو ایف آئی آر درچ کی گئی ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لڑکیوں کا میڈیکل کریا جا رہا ہے دونوں بچیاں الگ الگ پریواروں کی ہے گاؤں کے الگ الگ سکولوں میں پڑتی ہیں بچوں کا گھر آشرم کے بلکل سامنے ہے اس لئے بھی آشرم میں کھیلنے جایا کرتی تھی گھر والوں کا آروپ ہے کہ سیوادار قریب آٹھ مہینے سے دونوں چھاتراؤں کو میچھی گولی کے نام پر نشری دوائی کھلا دیتا تھا پھر ان سے ریپ کرتا تھا ایک چھاترہ کے پریوار والوں نے بتایا کہ بیچی کے پیٹ میں درد کی شکایت ہونے پر اسے ایک الٹرا ساؤن سینٹر پر لے گئے جانچ میں بیٹی چار مہینے کی پریگننٹ نکلی پریجن نے چھاتراؤں سے ماملے کی جانکاری لی دونوں چھاتراؤں کے پریجن کو اتوالی پہنچے آروپی سیوادار کے خلاف نامجت شکایت دی بچی کے گھر والوں نے بتایا کہ سیوادار 65 سال کا ہے اس وجہ سے کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا تھا گاؤں کی کئی پریوار کے بچے اکسا ستسنگ بھون میں کھیلنے جاتے تھے ستسنگ کے دوران مہیلائے بھی وہاں جاتی تھی وہاں سیوادار کے بیوار سے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ ستسنگ بھون کے اندر ریپ جیسی گینونی واردات کر سکتا ہے موسیقی